ایک طرف روس اب ایک فریق بن گیا ہے طالبان کو لے کے وہاں مذاکرات ہوتے ہیں دوسری طرف اب امریکہ بھی ہے پاکستان کی بھی ایک کہیں نہ کہیں اس لیول پہ ڈائی لاکس کو میڈیئٹ کر رہے ہیں تو عمران خان کا جو امریکہ کا دورہ ہے اس ساری چیزوں کو لے کے اوراں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں امریکہ کا دورہ تو آپ یوں سمجھئے کہ اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا امریکہ نے اپنی ایک سٹریٹیجک ڈائریکشن لے لی ہے اس خطے میں اور وہ بنیادی طور پہ کنٹینمنٹ آف چائنہ ہے اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بھارت آپ کا نمبر ون دشمن ہے لیکن امریکہ کا بڑا قریبی اتحادی ہے چائنہ آپ کا ایک سٹریٹیجک پارڈنر ہے نمبر ون آپ کا دوست ہے لیکن امریکہ اسی کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے تو پھر آپ کی ایکویشن تو کہیں نہ ہوئی امریکہ کے ساتھ جو تھوڑی بہت آپ کو پذیڑا ہی نظر آئے گی یا امران خان کو کچھ ویلکم کیا جائے گا یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک چال ہے جو وہ بھارت کو دکھانا چاہ رہے ہیں بھارت اس وقت بڑے مکارانہ طریقے سے امریکہ کو بھی استعمال کر رہا ہے چائنہ کو بھی اور رشیہ کو بھی وہ امریکہ کو دے کچھ نہیں رہا جب امریکہ نے امریکہ نے ان کو لیکریر ڈیل ان سے کیا ان کو ایک ویور لے کے دیا نیوکلئر سپلائر گروپ سے تو امریکنوں کا خیال تھا کہ شاید بھارت جو آگے کوئیس پچیس اٹومک ریکٹرز لگانا چاہتا ہے ان میں زیادہ بزنس ہوئے وہ سارا امریکہ کو ملے گا لیکن انہوں نے بھی تک ایک بھی ریکٹر نہیں دیا بلکہ آٹھ رشیہ لگا رہا ہے کچھ فرانس لگا رہا ہے تو آگے ایس فور ہنڈرڈ کا جو اگریمنٹ ملکیہ ہے وہ بھی امریکہ کے کہنے کے باوجود وہ اس سے ہٹ نہیں رہے ٹریڈ وار بھی ان کی کچھ نہ کچھ چل رہی ہے آپس میں تو ان حالات میں جو ڈپرومیٹک سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھارت کو ایک میسیج دیا جائے کہ آپ کی خاطر ہم نے پاکستان کو بلکل ایک طرف پھینک دیا تھا لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ سارے فوائد لے کے امریکہ سے آپ رشیہ کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تعلق آپ چینہ سے بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی پاکستان سے رکھ سکتے ہیں اور یہ پاکستان کو چیز ایکسپلائٹ کرنی چاہیے ہوتا یہی ہے کہ سکسیسفل ڈپلومیسی یہی ہے کہ آپ ایک ملک کی خاطر دوسرے کو قرمان نہیں کرتے آپ آپس میں وہ دشمن ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے دونوں دوست ہو سکتے ہیں جس طرح دنیا پوری کر رہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں اور الزام تراشیاں اور دشمنی ہیں اور ہر وقت وہ خطرہ ایک دوسرے کو رہتا ہے لیکن بھارت کی دوستی اسرائیل سے بھی ہے اور ایران سے بھی ہے سو پاکستان بھی اس طرح رکھ سکتا ہے اس لحاظ سے امریکہ جو کہ ایک سول سو پر پار ہے آج کی اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے وہ ہمیں ویسے کچھ دے نہ دیں یا ہم ان سے اپنے معاملات کو انڈیپینڈنٹ رکھیں کہ جو پالیسیز ہیں ریجنل اس میں ہم ایک لیمٹ تک امریکنز کو سپورٹ کریں باقی ہم ریجن کے جو کنٹریز ہیں رشیہ وغیرہ ان کے ساتھ ملے رشیہ چائنہ چائنہ رشیہ ان سے ملے جیسے امریکہ کنٹین کرنا چاہتا ہے چائنہ کو لیکن ہم چائنہ کو ایک اوپننگ دے رہے ہیں گوادر کے رستے تو ان حالات میں ہمیں بھی اپنے مفاد کے تحت سب کے ساتھ ٹھیک رکھنا چاہیے جیسے امریکہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سمبولک کہہ لیجیے ایک ڈیمانسٹریٹیب ایکٹیوٹی ہے کہ وہ پاکستان کو کچھ پذیرہ ہی دیں گے اور انڈیا کو میسیج دیا جائے گئے تاکہ انڈیا کو تھوڑا امریکہ اپنے کورس پہ رکھے جہاں وہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کچھ کیونکہ ایک لائنز ویون وہ ڈرو ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک اپنی پالیسی اگلے دس پندرہ سال کے لیے رکھ لی ہے کہ چائنہ کی کنٹینمنٹ آپ نے کرنی امریکنز کے یہ پالیسی موجود ہے تو پاکستان کو انہوں نے دو دار سترہ میں انہوں نے ایک پیپر دو پیپر ریش ہوئے تھے اس وقت ایک انہوں نے نیشنل سٹریٹی پیپر نیشنل سیکیورٹی سٹریٹی پیپر ریشو کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیرزم اب ہمارا پرائمیری ایشو نہیں ہے اب ہمارے ایڈورسریز ہیں رشیہ اور چائنہ چائنہ ایمیڈیٹ تھریٹ ہے ان کو ایکنومک تھریٹ کی وجہ سے ایکانومی کی وجہ سے کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگلے چارٹ پائے سال میں چائنہ نمبر وان ایکانومی اگر دنیا کی من جاتا ہے تو پھر امریکنز وہ نمبر ٹو پوزیشن پر آ جائیں گے اور ایکانومی نمبر دو ہو گئی ان کی تو بہت سارا بہت سارا کوئی ڈسمنٹل ہونا چلو ہو جائے گا تو آج پرائمیری ایشو ان کا چائنہ کی کنٹینمنٹ ہے لہذا اس کے لیے تو انہوں نے ہر طرح کا جو بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لائن سکرو چکی ہیں جو سپر پاز نے اپنے اگلے دس پندرہ سال کے گولز اپنے لیے فکس کر لیے ہیں اس میں پاکستان کی پوزیشن اب نہیں ہے پاکستان کی وہ حیثیت امریکہ کے نزدیک وہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پہ خطے میں جو انہوں نے دوہزار سترہ میں دوسرا پیپر ساؤٹھ ایشیا سٹیڈی ایشو کی تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ اب انڈیا ہی ساؤٹھ ایشیا کا ہوگا لمردار ہوگا اب جب آپ اس کو انڈیا کو پرڈومنٹ رول دیتے ہیں ساؤٹھ ایشیا میں تو انڈیا امریکنز کو یہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے یہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے پاکستان کو تو ہمارے گردن سے اٹھاؤ پاکستان بھی ایک نیوکلر پاہر ہے تو ہم چائنہ کے خلاف کیا کھڑے ہوں ہمیں تو پہلے پاکستان سے نبڑنا پڑتا ہے لہذا یہ ایک انڈین ریکوائمنٹ ہے جو فٹ ان ہوتی ہے امریکن سٹریٹیجی میں جہاں وہ انڈیا کو رول دینا چاہ رہے ہیں اور وہ رول دینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح آپ تھوڑا ڈاؤن گریڈ کریں اور ڈاؤن گریڈ ہونے سے انڈیا پہ تھریٹ ختم ہو جائے ڈاؤن گریڈ کرنے میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اور امریکہ کی یہ ایبجیکٹیوز ہیں ہم جو جی چاہے کرتے ہیں وہ سامنے آئیں گے بار بار اور ان کو وہ کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا چاہیں گے وہ ہیں کہ وہ آپ کو ڈینکلرائز کریں آپ کے نیوکلر ویپنز ہیں انڈیا کو اور کچھ نہیں اگر آپ کاؤنٹر کرنے ہیں تو صرف اپنی نیوکلر پیریٹی کی وجہ سے کہ آپ کے پاس بھی ایک بہت بڑی کی پیریٹی وہ چیز اگر ختم ہو یہ اب میں سیور ہرش کا پڑھا تھا ایک آرٹیکل اس میں اس نے بڑا واضح کہا کہ ہم جب بھی انڈیا ویزٹ کرتے ہیں تو ان کے جنرلز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ نیوکلر کیپیریٹی آپ لے لیں پھر آپ دیکھیں ہم پاکستان کا کیا کرتے ہیں تو وہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ ان کے ایبجیکٹیوز ہیں اور امریکنز ان کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں سو پاکستان جب طبقات اچھے کرے تو پاکستان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹریک بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو اس طرح کے چکر میں فسایا جائے اس میں ان کی دو یہ اترازات رہی ہیں جو میں نے بھی یہ کانکرنگی انڈومنٹ والے ان کو ٹاسٹ دیا ہوا تھا وہ یہ سٹڈی کر رہے تھے کہ پاکستان کو کیسے ان کیوں سے کنٹین کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے تو وہ میرے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خدشہ صرف آپ کے دو چیز ہیں ایک آپ کے لانگ رینج نیوکلیر ویپنز اور ایک شارٹ رینج جو کہ ٹیکٹیکل ویپنز ہیں آپ کے اب لانگ رینج میں وہ بہانہ یہ لیتے ہیں کہ جی وہ اس سے خطرہ ہے کل آپ کے معاملات خراب ہوں تو یورپین کنٹریز میں آپ کسی کو مار دیں یورپ سے ہمارا کیا جگڑا باستہ ہی نہیں باستہ ہی نہیں کچھ نہیں لیکن یہ تھیم تھی جو وہ چلا رہے تھے کہ جی اس سے یورپین کنٹریز بڑے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لانگ رینج کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے ذات میں ہیں ذات میں ہیں تو وہ تو آپ ہوتے رہے ہیں ہمارا جگہ تو کوئی ہماری کو ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح وہ جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ان کا بہانہ یہ لیتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے ویپنز ہیں تو یہ تو دہشت کردوں کے ہاتھ لگ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا دہشت کردوں کے ہاتھ لگنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی سڑک پہ تو نہیں پڑے ہوئے ویپنز اور پھر یہ ہے کہ ان کے کوڈ ہوتے ہیں کوڈ جو ہے وہ اگر کسی کے پاس ویپنز چلا بھی جائے اور کوڈ نہیں ہے تو وہ سمال نہیں کر سکتا تو پتھا رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن وہ اپنے نیریٹیویسی کو ریفائن کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ یہ دو ہتھیار آپ چھوڑ دیں باقی سٹریجک رہنے دیں سٹریجک ویپن جو جتنا جس کا رینج اتنا ہو کہ وہ صرف انڈیا بے شک کور ہوتا ہوتا ہے اب نیچولی سٹریجک ویپنز کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ کو ٹیکٹیکل بیٹل میں ہی انڈیا کاؤنٹر کر دیتا ہے ایک ہی حلے میں آپ کے کچھ علاقے قبضہ کر لے تو یہی تو آپ نے ٹیکٹیکل ویپنز ڈویلپ کیے تھے کہ ہم نیوکلر ویپن ٹیکٹیکل ویپن اپنے ہی علاقے میں یوز کریں گے انڈیا میں یا کسی اور ملک میں نہیں کریں گے لیکن کریں گے اس لیے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی اگریشن کر کے گھسا ہے تو ہم نے اس کو نکالنا ہے لہذا ہم اپنے علاقے میں استعمال کر لیں لیکن اس ہتھیار کو وہ آپ سے لینے چاہتے ہیں تاکہ اگر انڈیا کسی وقت آپ کے کسی علاقے میں گھسا ہے تو پھر وہ وہاں بیٹھ کے آپ سے اپنے مطالبات منوا سکیں اگر آپ ٹیکٹیکل ویپن رکھیں گے تو آپ ان کو بھگا دیں گے وہاں سے مار دیں گے تو یہ امریکن سٹریٹیجیز ہیں جو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو بڑے ملک ہیں ان کی ابجیکٹیوز نہیں بدلتے ان کا طریقہ کار ان کی سٹریٹیجیز بدلتی رہتی ہیں کبھی آپ کو کیرٹ ہو گئی کبھی سٹک ہو گئی لیکن جو ان کے مین ابجیکٹیوز ہیں اس خطے کے لیے وہ وہی ہیں کہ الٹی میلٹی پاکستان کو انڈیا کا سب سرپیرنٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم کسی ٹرپ میں نہ چلے جائیں کہ ہمیں آج اکانومی کی وجہ سے پرابلمز ہیں اور امریکنز ہمیں کوئی اس طرح کا لولی پاپ نہیں کہ ہم خوش ہو گئے تو کہیں جی چلیں ٹھیک ہے اکنومک سارا مل گیا یہ اتیاز رکھنی چاہیے کہ آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے انٹریسٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرتے ہوئے ان کو سیف گارڈ کرتے ہوئے کوئی فائدہ لیتے ہیں تو بڑی چی بات ہے لیں